بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناصرین کرام ایک صاحب کا سوار ہے السلام علیکم مفتی صاحب میں اپنے بیٹے کا نام رشدان رکھنا چاہتا ہوں مرحبا زبر کے ساتھ اور یہ قرآن کریم کے ایک لفظ رشدہ سے میں نے لیا ہے قرآن کے اندر ایک لفظ ہے رشدہ رشدن تو کیا اس طرح سے نام ہم لکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جو آپ میں نام پوچھا ہے رشدان یہ نام بلکل لگ سکتے ہیں چونکہ رشدان راکھ زبر کے ساتھ یہ صحابی کا نام گزرا ہے اور صحابی کا نام اگر ہو تو اس میں ہم کو معنی جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے ان کی نسبت کافی ہوتی ہے باقی رشدان کے معنی اگر ہم دیکھتے ہیں تو رشدان یہ رشدن سے بنا ہے اس کے معنی آتے ہیں ہدایت کے تو رشدان کے معنی آئیں گے ہدایت یافتہ اور صحابی کا بھی نام ہے تو رشدان نام معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بڑا خوبصورت نام ہے بڑا مبارک نام ہے یہ نام بلکل ہم رکھ سکتے ہیں اور نام ہم کو ہمیشہ اچھا رکھنا چاہیے اور ہم کو معنی دیکھنے چاہیے معنی اچھے ہے یا نہیں نسبت کیسی ہے اسی بارے سے صحابی کا نام ہے تو صحابی کے نسبت سے یہ نام بڑا بہترین ہے معنی کے اعتبار سے بھی اچھا ہے انیس بچ کے اعتبار سے بھی بڑا خوبصورت نام ہے یہ رشدان نام بلکل ہم رکھ سکتے ہیں فقط واللہ خوالہ